ویورز فرم آئین آف نولیج السلام علیکم گوتم بوت کے دور میں باشا کے چہیتے ہاتھی کو ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا جب وہ پانی پینے ایک تالاب میں اترا تو کیچڑ کی وجہ سے اس میں فس کر رہے گیا کوشش کے باوجود ہاتھی کو باہر نکالنے میں مسلسل ناکامی کا سامنا تھا اور موت اس کا مقدر دکھائی دے رہی تھی یہ ہاتھی اگرچہ بڑا تھا مگر باشا کا چہیتہ تھا کیونکہ یہ پہلے باشا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہ چکا تھا باشا وہ اسے جنگوں میں تو نہیں لے جاتا تھا مگر اس کا خیال اچھی طرح رکھتا تھا باوجود بڑا ہونے کے جب بھاتھی تالاب میں پھسا ہوا تھا تو باشا بھی وہاں پہنچ گیا درباری ہر کارے سب بھاتھی کو باہر نکالنے میں ناکام تھے امید دم چوڑ چکی تھی باشا کو اس وقت مشکل میں گوتم بوت کا خیال آیا تو فوری حکم ہوا بودھا کو بلائے جائے مگر باشا کا حکم پا کے فوری تالاب پہنچے باشا نے منت بھرے انداز میں بودھا کو کہا آقا میرے پیارے ہاتھی کو بچا لیں یہ میرا پیارا ہاتھی ہے جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہدری اور مہارت سے کامیابی دلوائی ہے میں اس کو اس طرح بیبسی سے مرتا نہیں دیکھ سکتا بودھا نے کہا ہاتھی زندگی میں جوش اور ولولا کھو بیٹا ہے اس لئے یہاں جنگ کے ڈول باجے لے کے آؤ اور یہاں بجانا شروع کر دو فوری باشا کے حکم پہ ڈول باجوں کا حتمام کیا گیا اور پوری آواز فضاء گونج اٹھی ڈول باجوں کی آواز سے جیسے ہی ہاتھی نے جنگی باجوں کی آواز سنی اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس کے تیور بدلنا شروع ہو گئے اس کے اندر جوش و ججبہ پیدا ہونے لگا اور وہ زور زور تے دھارنے اور چلانے لگا گویا وہ جنگ میں شرکت کی تیاری کر رہا ہے اس نے اسی جوش کے حالت میں زور لگایا اور دوسرے ہی لمحے وہ طلاب سے باہر تھا ہر کوئی حیران تھا ایک شخص نے بدہ سے پوچھا آقا کیا یہ آپ کی کرامت ہے کیونکہ ہمارے تو تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی ہاتھی کو باہر لانے کی اب ہاتھی خطی باہر آگیا ہے بغیر اس کو کھینچے یا نکالے بدہ نے کہی ایک نفسیاتی اور ذہنی حربہ تھا ہاتھی میں جسمانی طور پر کوئی کمزوری نہیں تھی ہمیں صرف اس کی حبصرہ افضائی کرنی تھی اس میں جوش و خروش کا فقدان تھا کیونکہ ہاتھی جنگوں کا عادی اور شکوین تھا اور اب اسے وہ ماحول نہیں مل رہا تھا لہٰذا اس کی قوت ارادی اور جذبہ سرد ہو چکا تھا جنگی ڈھول باجوں نے اس کے جذبات اور احساسات کو ایک نئی امنگ بشی اور اسے دوبارہ تازہ دم کر دیا ویورز زندگی میں ہماری زندگی میں کبھی جوش جذبہ اور احساسات کو تھنڈا نہ ہونے دیں کیونکہ یہی زندگی کے لئے اندھن کا کام دیتے ہیں امید اور مذبت جذبات ہی زندگی کو قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں زندگی میں کئی بار ہم منفی سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں مذبت سوچنا ترک کر دیتے ہیں اور جوش و خروش کھو بیٹھتے ہیں یہی ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کئی مسائل کی جڑھ ہے قوت ارادی اور جوش و جذبہ مسائل کے حلبے اہم ترین چیز ہوتا ہے اگر یہ کھو دیا جائے تو کنکر جیسے چھوٹے مسائل بھی پہاڑ کی طرح بڑے نظر آنے لگتے ہیں اور پھر انسان بادشاہ کے ہاتھی کی طرح چھوٹی سی مشکلات پر بھی حال ماننے لگتا ہے زندگی میں حسلہ اور جذبات ہمیشہ بلند رکھیں ہیں ورنہ جان لیں لوگ ٹوٹے ہوئے گھروں کی ایٹھیں تک اٹھا کے لے جاتے ہیں اور انہی گھروں کے درمیان راستے بنا لیتے ہیں اپنے جذبات و احساسات اور قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے آپ کو زندگی میں مقاسد کا تعیون کرنا ہوگا اور منصوب بندی کے ساتھ ان مقاسد کی تکمیل کو اپنا نزبولین بنانا ہوگا جیسا کہ وکٹر فرینکلین نے اپنی کتاب من سرچ فور میننگ میں لکھا اپنی دوسری جنگ عظیم کے دوران کی رودات اس اسیری کے دوران جیل میں اکثر ساتھی ان کے جوش و خروش اور نوامویدی کھو دینے کی وجہ سے جل موت کا شکار ہو گئے تھے مگر وکٹر نے ایک واضح مقصد حیات بنائے ہوا تھا اور فیملی سے ملنے کی امید تھی جس کی تکمیل کی خواہش اسے زندہ رکھے ہوئے تھی اگر آپ کا بھی واضح مقصد حیات نہیں ہے تو آپ قوت ارادی اور جوش و ولورے سے محروم ہو کے جل بڑھے اور پھر موت کا شکار ہو جائیں گے ہمیں خود کو محرک رکھنے کے لیے اپنی زندگی کے ان لمحات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم نے برے وقت کو شکست دی تھی اور کوئی بڑا کام کیا تھا کوئی بڑی کامیابی حاصل کی تھی اسی جوش اور ولولے کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھیں اسی طرح آپ بڑے بڑے مسائل سے چھٹکارہ پا سکیں گے